بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈٹس آج ہوں ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about the blood group system کس سے related ہے بھٹے blood group system blood group system سے related ہے کس سے related ہے blood group system blood group system as such جو ہم پڑھنے جائیں گے ہمارے پاس دو blood group system ہیں ہماری نائٹ کلاس کی موقع میں ایک ABO blood group system ہوگا اور ایک RH blood group system ہوگا otherwise اگر ہم دیکھیں تو according to different societies international societies کی according کہ تقریباً 29 جو blood group system human میں وہ discover ہو جکے ہیں 29 blood group systems blood group systems پیٹے system کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ 29 blood groups discuss ہوئے 29 different methods discuss ہوئے blood group کو discuss کرنے کے کہ آپ اس طریقے سے بھی blood groups کو justify کر سکتے ہو اس طریقے سے بھی justify کر سکتے ہو اس طریقے سے بھی justify کر سکتے ہو جیسے ABO blood group system ہوگا وہ ہمیں صرف بتایا گا کہ اس بندے کا blood group A ہے B ہے AB ہے یا O ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو RF blood group system ہے وہ ہمیں بتایا گا کہ اس بندے کا blood group positive ہے یا negative ہے یعنی A positive ہے یا A negative B positive B negative AB positive AB negative O positive O negative یہ ساری باتیں ہمیں یہ blood group کے systems ہی refine کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ different classification ہیں blood groups کی لیکن blood groups کی کس base پہ classification جو ABO blood group system پڑھتے جا رہے ہیں پیٹے وہ on the base of antigen ہے کس کی base کے اوپر ہے Antigen What is antigen Antigen کیا چیز ہوتی ہے اس کی refine پڑھ کے پھر ہم ABO blood group system کو start کرتے ہیں پیٹے Antigen ہے نا وہ protein molecule ہے Antigen کیا ہے protein molecule کس کے اوپر ہوتا ہے on the surface of RBCs on the surface of RBCs ضروری نہیں یہ RBCs کی surface پہ ہو یہ کسی بھی جاندار کی surface پہ ہو سکتا ہے Antigen جنرل ورڈ ہے لیکن جب ہم blood group system کی example پڑھیں گے ABO blood group system کو discuss کریں گے تو پھر اس Antigen کی surface کون ہوگی RBCs یعنی اگر blood groups کی Antigen کے بارے میں بات اگر ہم کوئی جنرل Antigen کی بات کریں تو بیکٹیریا سیل بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی پروٹین ہو سکتی ہے کوئی وائرس ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی پروٹین ہو سکتی ہے تو کوئی بھی مولیکیول پروٹین مولیکیول کسی بھی surface کے اوپر اور اس پروٹین مولیکیول میں کیا صلاحیت ہو تو سٹیمولیٹ تو سٹیمولیٹ اینڈ ایمیون ریسپونس ایک ایمیون ریسپونس جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے ادر ایمیون ریسپونس کس کو کہتے ہیں ایمیون ریسپونس کا مطلب ہے پروڈکشن آف انٹی باڈیز کو سٹارٹ کر سکے پروڈکشن آف انٹی باڈیز یعنی دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک چیز انٹی جن ہے اس کے خلاف جو چیزیں بنی ہیں وہ کیا ہے انٹی باڈیز کیا بنے گی انٹی باڈیز کوئی بیکٹیریا ہمارے اندر جائے گا اس بیکٹیریا کو ہمارے ایمیون سسٹم کے سیلز ہمارے لیمفو سائٹ وغیرہ ریکوگنائز کرتے ہیں پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا یہ بیکٹیریا اس کے اوپر فلان پروڈین ہے فلان اس کے اوپر فلان انٹی جن ہے پھر اس انٹی جن کے خلاف وہ لیمفو سائٹ کیا بناتے ہیں انٹی باڈیز یہ ایسے سمجھیں کہ اس کے باڈی کے اکارڈنگ بلٹس پریپیئر کریں گولیاں تیار کریں اس کو پہنچیں گے اور اس بیکٹیریا کو ختم کریں گے یا اس کو انگلف کر لیں گے اس کو یعنی الیمینیٹ کر رہے وہاں سے تو یہ ایک امیون رسپونس ہے جب بھی کسی جاندار کے اندر امیون رسپونس کی بات کرتے تو اس کا مطلب اس میں انٹی باڈیز انٹی باڈیز بھی پروٹینز ہمارے پاس جنرل تیرمنالوجی کی انٹیجنز کیا ہے انٹیجن ایک پروٹین مولیکیول ہوتا ہے وہ کسی بھی سرفیس کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن جب ہم بلڈ گروپ کی بات کریں گے تو تب اس کی سرفیس تب کس چیز کی اوپر ہی ریڈل سیلز کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم پروپر دیکھتے ہیں کہ بلڈ گروپ سیسٹم کیا ہے بلڈ گروپ سیسٹم ہمارے پاس پور ڈیفرن گروپ ہیں ایک ہمارے پاس ہوگا بلڈ گروپ اے اے ہوگا بی اے ہوگا بلڈ گروپ اے بی اور اے ہوگا او اب کچھ باتیں میں پہلے آپ کو ایکسپلین گر دیتا ہوں کہ یہ کی سپیس پہ ہم بنانے جا رہے ہیں سیسٹم ہم کہتے ہیں کہ جو بلڈ گروپ ہے بلڈ گروپ کی ٹائپ اے بیو بلڈ گروپ سیسٹم بیٹے انٹیجنز کی بیس کے اوپر اے بیو بلڈ گروپ سیسٹم کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کس چیز کی بنیاد پہ رکھی ہے انٹیجن کی موجود کی اور غیر موجود کی بنیاد کے اوپر ہم نے بلڈ گروپ کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے انٹیجن ہے یا نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیومن باڈی کے اندر جو انٹیجنز ہیں وہ ٹو انٹیجنز ہوتی ہیں بلڈ گروپ کے حوالے سے ان کے بلڈ گروپ کو سٹڈی کیا جائے ان کے جینز کو سٹڈی کیا جائے تو ان کے پس دو انٹیجن ہیں ایک ہمارے پاس انٹیجن اے ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس انٹیجن بی ہوتی انٹیجن اے اور ایک انٹیجن بی یہ دو انٹیجنز ہیں جو کسی بھی بندے کی باڈی کے اندر ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہوں ضروری نہیں ہے کہ لیکن یہ انٹیجنز کہاں پر ہوگی لیٹ کے میں سیل کی باڈی کے اوپر ہوگی سیل کی سیل سیل میں یہ چینج کر کے بنا دیتا میں کہتا ہوں کہ جو اے والی ہیں ان کو اس طرح ریپریزنٹ کر دیتے جو بی والی ہیں ان کو اس طرح ریپریزنٹ کر دیتے تو اس کے اوپر اے والی لگا دیتے ہیں بناتے تو یہ ہمارے پاس ریڈ بلی سیل اس کی سیل پر کیا ہے پروٹین مولیکیوز کیا ہے اب ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ انٹیجن موجود ہے یا نہیں کون سی انٹیجن ہے ٹائپ آف انٹیجن بل ڈیسائید یور بلڈ گروپ ٹائپ آف انٹیجن بل بلڈ گروپ بات سمجھ آئی انٹیجن کی موجودگی یا غیر موجودگی آپ کا بلڈ گروپ ڈیسائید کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر انٹیجن ہوگی تو وہ ہی آپ کا بلڈ گروپ اگر انٹیجن نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھتے کہ کون سا بلڈ گروپ ہوگا کھیک اور یہ انٹیجن بیٹے یہ بائی برث پریزن ہوتی ہیں انٹیجن بائی برث پریزن ہوتی یہ جینز میں ہوتی ہیں بائی برث جو ہے وہ ہمارے ربی سی ہوتے جب پیدا ہوتے تو ان کے اوپر انٹیجن ہوتی ہیں ان کے اوپر انٹیجن ہوتی بعد میں ہمارا میون سٹراؤگ ہوتا ہمارا میون سسٹم سٹراؤگ ہوتا پھر ہم بعد کی کہانی بھی دیکھیں کہ اس میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پرسن یہ بھی ہو یہ میریز کر دے تو ہم بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا چیزیں ہوگی ہمارے پاس پور ٹائم کے پرسن ہم بناتے میں کہتا ایک ایسا پرسن ہے جس کے بلڈ کے اوپر جس کے آر بی سیز کے اوپر انٹیجن اے ہے پھٹے اس بندے کا بلڈ گروپ ہمارے پاس اے ہوگا اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ جس کے بلڈ کے آر بی سیز کی سرفیس کے اوپر انٹیجن بی ہے بلڈ گروپ ب ہوگا اور ایک ایسا بندہ جس کے بلڈ میں جس کے آر بی سیز کے اوپر انٹیجن اے بھی ہے اور اس کے بلڈ کے اندر انٹیجن ب بھی ہے اس کا بلڈ گروپ کیا ہوگا اے بھی اس کے بلڈ میں انٹیجن بھی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کے بلڈ کے اندر کوئی انٹیجن موجود نہیں ہے اس کے بلڈ میں کوئی انٹیجن موجود نہ اے ہے نہ بی ہے تو پھر اس بندے کا بلڈ گروپ ہم کیا کہہ دیتے ہیں یہ کو بلڈ گروپ ہے اس بندے کا بلڈ گروپ کون سا ہوتا ہے اگر کسی بندے کے بلڈ میں آر بی جو بنے لئے ان کے اوپر انٹیجن اے ظاہر ہونی ہے اے والی پروٹین اے ٹائپ پروٹین بنی بی ٹائپ پروٹین بنی بی بی ٹائپ بنی بنی اگر جین موجود نہیں ہوگا جس انٹیجن بنانی ہے تو کوئی انٹیجن اس بندے کے بلڈ کے اندر نہیں ہوگی انٹیجن اے انٹیجن بی انٹیجن اگر اے اور بی دونوں ہیں تو اس بندے کا بلڈ گروپ اور انٹیجن ہم نے کہا پریسنس اور ایبسنس آف انٹیجن بلڈ گروپ انٹیجن اے وجود ہے تو بلڈ گروپ انٹیجن بی ہے تو انٹیجن دونوں ہے تو پوری انٹیجن نہیں ہے تو لیکن ہم نے کیا کر دیتی ہے لیکن میں یہاں پہ آپ سے بھی کوشتہ ہوں کہ ہمارے پاس دو انٹیجن ہیں ہمارے پاس کتنی انٹیجن ہیں دو ایک انٹیجن اے ہے اور ایک انٹیجن بی ہے اب ہم انٹیجن کو ختم کرنے کیا لائیں گے انٹیجن لیکن ذرا دیکھ دیکھ کہ اس انٹیجن کو ختم کرنے کے لیے جہاں پہ کیا لاؤں گا انٹی باڈی یہ انٹی باڈی ایک لے آتے ٹھیک ہے یہ دیکھ کیا لیکھ ہے انٹیجن اے اس کا مطلب انٹیجن اے کے خلاف انٹیجن اے کے خلاف انٹی باڈی اے ہوگی انٹی باڈی اے ہوگی اور جب یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو ایک دوسرے کو ختم کر ری ایکشن ہوگا انٹیجن انٹی باڈی ری ایکشن ہوتے ہیں ہائپر سینسٹی وی ری ایکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا انسی انٹیجن ہے انٹیجن بی کے خلاف جو انٹی باڈی ہوگی اس کا کیا نام ہوگا انٹی باڈی کلیر یہاں تک بات سمجھ انٹی باڈی ایسا سمجھ ہم ان کا دوسرا نام بھی لکھتے ہیں کس کے خلاف پر آ رہے ہیں انٹی اے ہم اس کو لکھتے ہیں انٹی اے انٹی باڈی انٹی اے یعنی انٹی اے اے کے خلاف اے کے خلاف کیا بھاری ہم نے اکثر زیادہ تر بکس یہ ورڈ یوز کرتے ہیں انٹی اے انٹی باڈی اور یہ ب کے خلاف ہم نے بنوالی تو یہ کس کے خلاف بنوالی بی انٹی باڈی باہ سمجھ آئیے یا نہیں آئیے باہ سمجھ انٹی جنز کے خلاف کیا چیزیں بنا کرتی ہیں انٹی باڈی بنا انٹی باڈی ہیں یہ پیدا ہونے کے باڈ بنتی ہیں یہ بات یاد رکھ لو انٹی باڈی ہمیشہ آفٹر برت بنتی ہیں انٹی باڈی ہمیشہ آفٹر برت وہ بائی بارت وہ بائی آفٹر برت پہلے تین دو تین مہینے اندر انٹی باڈی بننا شروع ہو جاتی ہیں بچے کے اندر اسی لیے بچہ زیادہ بیمار رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہیلڈی رہتے ہیں ان کی ڈائیٹ پیٹرنز اگر ہیلڈی ہو بچایا جائے تو ہیلڈی بھی ہوتے ہیں لیکن سٹارٹ میں بچوں کو چھوٹے بچوں کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ بچوں کی ایمیونٹی اتنی سرونگ نہیں ہوتی بچوں کی ایمیونٹی اتنی سرونگ تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان میں کیا بنتی ہے یہ تو ابھی کس کے خلاف انٹی باڈیز اے اور انٹیجن لیکن جو ایمیونٹی والی جنرل بات کی میں نے وہ بیکٹیریا خلاف کیب بیکٹیریا کے خلاف ہوتے ہیں ان کے خلاف سبچ میں کیا بنانا شروع ہو جاتی ہے جب وہ بیکٹیرییا اس میں جاتا ہے تو یہ انٹی بارڈیز اس بیکٹیرییا کی انڈیجن سے لڑتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں تو اگر ختم کر دے تو اس بچے کی میلوٹی اچھی ہے اگر ختم نہ کرے بیکٹیرییا ٹیک کر دے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ان کو ختم کرنے کے لئے کیا چاہیے ہے انڈی بارڈیز چاہیے اب ذرا دیکھیں یہ ایک بندہ ہے اس کا بلیڈ گروپ کیا ہے اس کے بلیڈ میں کون سی انڈیجن ہے اب یہ بندہ کیا چاہے گا کہ میرے جو سیلز ہیں ان کے اوپر جو انٹیجن اے ہیں کیا وہ ختم ہو جائے یا وہ رہے وہ رہے یعنی ہم چاہتے ہیں اس کی انٹیجن اے سلامت رہے اس کی انٹیجن اے لیکن یہ چاہے گا کہ کوئی دوسری انٹیجن میرے اندر داخل نہ ہو اب دوسری بلڈ گروپ کے حوالے سے کتنی انٹیجنز ہیں ہمارے پاس صرف دو ایک انٹیجن اے ہے اور ایک انٹیجن بی ہے انٹیجن اے تو اس کے پاس اس کے پاس کون سی انٹیجن نہیں ہے بی ہے انٹیجن بی جو انٹیجن ایبسنٹ ہوگی جو انٹیجن ایبسنٹ ہوگی اس کے خلاف کیا بنا دیں گے بیٹھے انٹی بوڈیز بنا دیں جو انٹیجن کیا ہوگی ایبسنٹ اس کے خلاف کیا بنا دیں گے انٹی بوڈیز تاکہ وہ ان فیوچر اس بندے کی باڈی میں داخل ہونے کی زحمت نہ کریں اگر یہ اے کے خلاف ہی انٹی باڈی بنائیں اے کے خلاف ہی انٹی باڈی بنائیں پھر تو یہ اپنے آپ کو مارنے والی بات کر رہا ہے پھر تو اسی بندے کے اپنے سیلز مرنا شروع ہو جائیں گے اگر اے کے خلاف ہی بنیں گے اس کے سارے ریڈ بلڈ سیل کے اوپر انٹیجن اے ہے اور وہ اے کے خلاف ہی انٹی باڈی بنوالے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اس کے سارے ریڈ بلڈ سیلس جانے وہ رپچر ہو جائیں گے پھڑ جائیں گے اس کی میمبرینز ڈیمیز ہو جائیں گے ٹھیک ہے بلڈ کلاڈ ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں ایک لوتینیشن کیا کہتے ہیں ایک لوتینیشن جم جائے گا بلڈ دیکھیں انٹیجن اے ہے تو کون سی انٹی باڈی بنائیں مجھے یہاں سے دیکھے بتا رہے آپ نے انٹی انٹی بی انٹی باڈی یعنی بی والے کے خلاف ہم کیا بنوا دیں گے انٹی باڈی بی والے کے خلاف انٹی جن بی کے خلاف کیا بنوا دیں گے انٹی باڈی اچھا اس بندے کے بلڈ میں انٹی جن تو یہ پھر کس کے خلاف بنائے گا اے کے خلاف کیا بنوا دیں گے انٹی باڈی انٹی اے انٹی باڈی یہاں تک بات سمجھ نہیں کیونکہ اس کے پاس دونے انٹیجنز ہیں اس کے پاس تو 0.0.0 کوئی انٹی باڈی اس بندے کے بلڈ میں نہیں بنے گی کیونکہ جو اگر اے کے خلاف بنے پھر بھی مرتا ہے بے کے خلاف بنے تب بھی اپنے آپ کو مار مند اچھا ذرا دیکھیں اس کے پاس کونسی انٹیجن ہے اس کے پاس کون سی انٹیجن ہے کوئی پئی نہیں ہے تو دو میں کی خلاف بنا لے گا اس کے خلاف بنا لے گا یہ کہہ گا مجھے نا اے چاہیے نا بی چاہیے تو نہ میرے اندر بی آ سکتا ہے نہ اے آ سکتا ہے تو اس کے اندر میٹھے کون سی ہوگی انٹی اے انٹی بوڈی اور کون سی ہوگی انٹی بی انٹی بوڈی بات سمجھ آئے یا نہیں آئے اگر آپ تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی پھر ہی آپ کو بلڈ ٹرانسپیوئین سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے کون سا بلڈ کی سپندے کو دے سکتے ہیں who will be the universal donor who will be the universal recipient کون ہوگا جو سب سے مانگے گا کہ بھائی مجھے دے سکتے ہو آپ لڈ کون ہوگا جو سب کو دے سکتے گا ست ہی کون ہوگا یہ ہم نیکس لیکچر پر ڈیسائیڈ کریں گے کون سا بلڈ گروپ ہوگا جب universal donor بنائیں گے اور کون سا universal recipient بنائیں گے بیٹے انٹی جن اے تو انٹی بوڈی کون سی بنے گی انٹی بی پورا لفظ بولنے انٹی بی انٹی بوڈی یعنی بی انٹی جن کے خلاف انٹی بوڈی انٹی جن بی ہے تو بلڈ گروپ بی لیکن انٹی بوڈی کس کے خلاف ہے انٹی جن اے اور بی دونوں ہیں تو بلڈ گروپ لیکن کوئی انٹی بوڈی اس میں اگر اے کے خلاف بنائے تب بھی خود کے خلاف ہے بی کے بنائے تو اس میں کوئی انٹی جن نہیں ہے تو دونوں کے خلاف انٹی بوڈیز بن جائیں گی دونوں کے خلاف کیا بن جائیں گی انٹی بوڈیز بن جائیں گی کلیر اب ایک آپ کے پاس نے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ خود سے بنا لیجئے گئے یہ رینڈلیڈ سیل ہے اس کے اوپر انہوں نے انٹی باڈیز انٹیجنز بنائی ہے پہلے کیا بنائی ہے انٹیجنز اور پھر ان انٹیجنز کے اگینسٹ کیا بنائیں گے انٹی باڈیز اور وہ انٹی باڈیز بیٹے ہمارا لیبر وغیرہ بناتا ہے لیبر بناتا ہے تو یہ بھی گول تو یہ بھی یہاں پہ پائنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ڈائیگرام میں اس نے علید علید کیا ہے کہ ایک گول والی بنا دی ایک تھوڑی سی سکیر والی بنا دی تاکہ آپ کو پتا چلیں ان کی شیپ ایسی جو ہمارے پاس انٹی باڈی ہوتی اس کی شیپ ایسے ہوتی ایسی یہ بائی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پڑھو گے کہ اس کی کون کون سی چینز ہوتی ہے اور ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے جب ایمیون سسٹم پڑھا ہوں گا آپ کو جب انٹیجن انٹی باڈی پڑھیں گے تب اس کا ڈیٹیل سٹرکچر دیکھیں پیٹا پیج نمبر ہے ہمارے پاس 189 بلڈ گروپ سسٹم بلڈ گروپ آر در کلاسیفائیڈ یا بلڈ گروپ سسٹم آر کلاسیفائیڈ بلڈ بیس آر ایپسنس آر ایپسنس آر انٹیجن انٹیجن کیا ہے انٹیجن is a molecule that can stimulate an immune response immune response کا مطلب production of antibodies سائٹ باکس دیکھتے جاؤ a total of the 29 بلڈ گروپ سسٹم are not recognized by the international society of the blood transfusion یہ آئی ایس بی ٹی نے جو ہے وہ 29 سسٹم ہمیں بتائے ہیں ان کے according ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اچھا یہ چھوٹا سا نا introductory paragraph تا کے عبیو بلڈ گروپ سسٹم کی بنیاد کس نے رکھی یہ بھی آپ سے شورٹ کرشن پوچھا جاتا ہے میٹھیں ہمارے پاس کارل لینڈ سٹینر ایک سائنٹسٹ گزر ہے اس نے جو ہے نائنٹین ہنڈر کے اندر اے بی او بلڈ گروپ سسٹم جو ہے وہ دسکور کیا تھا اور اس کے اوپر اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا it is the most important blood group system in the human it was discovered by the austrian سائنٹسٹ کارل لینڈ سٹینر who found four different blood groups یا blood types in 1900 he was divided by the nobel prize in the medicine for his but in this system there are four different blood groups which are distinct جوئے دوسرے سے نمائم ہوتے ہیں الیدہ الیدہ ہوتے ہیں from each other on the basis of specific antigen کتنی antigen ہے بلڈ گروپ کے حوالے سے دو antigen A اور antigen B کہاں پر ہوتی ہے present on the surface of RPC اگر اب یہاں سے الیدہ الیدہ لائنیں شروع کر لیتی ہیں a person having antigen A has blood group a person having antigen B has blood group a person having both antigen A and B then the person اس کا blood group کیا ہوگا A person having none of the A nor B antigen has the blood group O after birth underline کرو ذرا اس پرڈ کو antigen by birth antibodies after birth after birth two types of the antibodies are formed A antibody and anti B antibodies appear in the blood serum of the individual اب serum کیا ہوتے پیٹے پلاسما ہے پلاسما کی پروٹینز ہم ہٹا دیں پلاسما میں سے پروٹینز نکالے پلاسما پروٹینز نکالے تو جو باقی جو بچتا ہے وہ ہمارے پاس سرم بچتا ہے these antibodies are present according to the absence of the corresponding antigen جو antigen دیکھیں جو antigen absent ہے جو antigen اس کے خلاف یہاں B absent تھی تو B کے خلاف بن گئے یہاں A absent تھی تو یہاں کوئی بھی absent ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بنی یہاں دونوں absent تھی تو دونوں کی خلاف بن گئے جو absent ہے اس کے خلاف antigen کہتا ہے these antibodies are present according to the absence of the corresponding antigen in the persons with blood group A اگر اس بندے کا blood group A ہے تو antigen A is present antigen A present ہے لیکن antigen B کیا ہے absent تو B کے خلاف بن گئے اللہاں A an upwards B an Draw یں ں اینڈ یعنی انٹی اے انٹی بی اب یہ نیچے ڈائیگرام سے ذرا دیکھیں اس میں بلڈ گروپ اے بی اے بی انڈ او ہے دیکھیں سب کی سرفیس کے اوپر ہے لیکن او والے کی سرفیس خالی ہے او والے کی سرفیس وہ بلیک ڈاٹس تو لگائیں اس نے اس کے اوپر اس نے انٹی پروٹین ظاہر نہیں کی اب ذرا دیکھیں انٹی جن او آر بی سی اس کے اوپر اے بنا دیئے ایک پہ بی ایک پہ اے بی اور ایک پہ نن اب دیکھیں کلرز سے ڈسٹنگوش کرلیں انٹی جن اے کا کلر کونس ہے اور انٹی جن بی کا کونس ہے؟ آر بلو اب ذرا دیکھیں اے والے میں آرنٹی 비 کے خلاف پر مئنی ہے بي کے juvenile بلو والی اور ادر پنک والی اور جن walk mg والے میں کوئی نہیں ہے اور ذرا اے بی والے میں ر Abeو والے میں دیکھو اس بنے son آرنٹی آئی بی ہیں اور بی بھوریس بھی ہیں تو گلاع پیٹے اس جن اوپر اس جن اے بیسند سکشن مو قلنے فکرم ہم لوگوں کو نکرہ اس محاں موسیقی